نحیت ہی واجب الاخترام حضرت قبلہ شیخ العزیز مولانا حمد الشرف صاحب قدری مجہد اہل سنت حضرت مولانا پیر بحمد افضل قدری صاحب دیگر برادران میں تہذیت واسطے آذر ہویا پتہ لگا سی جنازے دا ٹائم تے او دو فون گیا جدو میں ٹور بھی پہندا تے نہیں سب ہوئی سکتا لیٹ گیا اطلاع ملی مرادیاں شریف لے کعواج سیفنال کافی سالہ نہ دکھ سکے سب خوشیاں جو بھی کٹھے اندے ہیں غمیاں جو بھی کٹھے اندے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستکار پیر بران دی آخرت بیتر فرمائے انہ دی قبر نو جنت دی باغن چباک بنائے اللہ پاک بدقاضہ بشریت سشتی گفلت معاف فرمائے اپنی رحمی تے کریمی دستکار کرم فرمائے غفور رحمی دستکار معاف فرمائے اور انہ بھائیانوں سبر جمیلتہ فرمائے کچھ دکھ ایسے اندے ہیں جن نوازتے لفظ کوئی نہیں اندے ہیں مَسْئِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجِونَ جیڑا آیا ہے انہیں جہنے ہیں جدوں کوئی جنازے تے جائیے یا عصالِ ثواب کل شریفتی کسے محفظ چہدر ہوئیے مَنُّو تُوَنُّو سَحَرَيَا نُو اے چیز یاد رکھنی چاہیدی کہ اے وقت ساڑھے تے ہونا ہے اللہ پاک نے جنہ ٹائم اطاف فرمایا ہے انہیں گزار کے ٹل جانے ہیں جیڑا بندہ موت نو یاد رکھ کے زندگی بسر کرے گا وہ بجے گا جیڑا موت نو یاد نہ رکھے گا وہ اپنے اپنا زیادتی کر رہے ہیں اپنے اپنا توخہ کر رہے ہیں جیڑا قبر یاد روے موت یاد روے حشر یاد روے بندہ بے شمار غلطیاں تو بج جند ہے وہ چھوٹ نہیں بولدہ فراد نہیں کردہ توخہ نہیں کردہ غیبت نہیں کردہ حرام در عزق نہیں کھاندہ وہ فرائض پورے کردہ ہے جدو غافل ہو جندہ ہے دنیا نہ توجہ کردہ ہے پھر وہ چیزیں دا نقصان و جندہ ہے اس سارا نظام اللہ پاک دے کرم نہ چلدہ ہے اللہ پاک دے میربانی نہ چلدہ ہے اللہ دے فضل نہ چلدہ ہے اگر وہ کرم نہ کرے دوسرا لفظ میں نہیں کہہ سکتا ہر انسان دی اقاتے ہوئے وزیراعظم ہوئے صدر ہوئے ایک مزدور ہوئے مولوی ہوئے مفتی ہوئے ملا مفکر محدث خطیب عدیب سکالر دانشوار دنیا دے کوئی عدد ہوئے سڑی اقاتے یہ ایک دم دی کھیڑے میاں وارس رب کر بے وارس وارس ساتھ چلدہ ہے پیت میں شاہ جی ہیں اے شیخ العزیز صاحب نے اے پیس صاحب نے اے فلان صاحب نے اے فلان صاحب نے اے شیخ العزیز صاحب نے مفکر محدث اے قطیب عدیب سکالر چیما چٹھا ورکتار پٹییں جرا وٹو بڑھائچ سب کو جے صدر وزیر آزم ایم این ایم 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 پی دم نکل جائے تسی نہیں جان دیو میں بھی جان نا کوئی نہیں پوچھتا آکے شاہ ہوئی کتھے نے حضر صاحب کتھے نے پیر ہوئی کتھے نے استاد ہوئی کتھے نے سارے آکے ہی پوچھتے نے میت تیار ہے میت نو گسل دے چھڑے ہیں اے سڑی اوقاتیں ایویلہ یاد رکھ کے زندگی بسر کرنی چاہیے دیئے جنہ جنہ ٹائم اللہ پاک دیتا ہے انہاں گزار کے چلے جانا ہے سو بندہ کٹھا کر لو سیاں نے دادا نہیں گکھیا اللہ پاک مینو تے تو ہنو اے ٹائم یاد رکھ کے زندگی بسر کرنی توفیق عطا فرمائے ایک قرض اوروے دے اے دنیا دیا چھوٹیاں چھوٹیاں کامیابیاں نے اے دی وضاحت کرانے اے لمبا واضح اعتبال واسطے نہیں آیا میں تذیت واسطے حاضر ہویاں یہ چھوٹیاں چھوٹیاں کامیابی ہیں دولت دا زیادہ مل جانا کامیابی نہیں اقتدار مل جانا کامیابی نہیں جے اقتدار دا نا کامیابی ہے تو نمرود نو تو فیرون نو کامیاب مننا پہنے جے دولت دا نا کامیابی ہے تو یہودی سب تو زیادہ امیر نے مرزریاں کل بڑا پیسہ ہے عجیرہ سیمہر میرے ورکے نلائے کا اللہ دا بڑا کرمیں منڈے باہر ٹور گانے میں تھی ویل لہیاں کرایا آجاندہ ہے زمین نہ لے لی یہ یہودیاں کل بھی ہیں سکھاں کل بھی ہیں عیسائیاں کل بھی ہیں کیمونیس سوشلیس دیریاں کل بھی پیسہ دے جگیرہ تے ملنا دے سب کو جائے ایک کامیابی نہیں جیدان آئی کامیابی ہے داتا گانج بخش رحمت اللہ بلکیسی داتا گانج بخش رحمت اللہ خاجاج میری رحمت اللہ شای نقشبان بخاری رحمت اللہ امام ربانی رحمت اللہ نوشہ گنج شکر رحمت اللہ شعبہ دی سوروردی رحمت اللہ یہ جنہیں بھی جنہیں ہوئے ہیں یہ کلیاں آئے ہیں منجینی سی چٹائیاں سانے جا کے ویٹ رو داتا گانج بخش رحمت اللہ دے میزار تے تجھے کنے راوی دے پولتے کھلو ویدروں جا کے گجراتیں ٹوڑ پا وہ راوی دے پول آئے دے راوی دے پولتے اوراں بھی ایک کبر ہے راوی دے پولتے پراں بھی ایک کبر ہے امام لڑے دی کبر ہے او کلیاں دی کبر ہے جی ایتے کھوتے چک دین ایتے اداکار آکے شوٹنگ کر دین ایتے محفلے موسیقیوں دین تجھے دا کلی چھ ریا شوی کہنٹے لوگ قرآن پڑھ دین پر وکڑ دے وزیراعظم تے صدر میں وکڑنے ہوتے داتا داتا کر کے تکے کھانے در دیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کے آلو ہو گلم تیرے ہیں غلامی دے سوا کچھ نہ منگی بڑی شان آقا دے گزاری میری ایک فطرت چیز شامل ہو گئی ہے باز ختم ہو گیا ہے میں جتھے بھی ہواں ایک گل ضرور کرنا کول ہوئے ساتھ ہوئے دو بندے ہوئے دا سون جمع ہوئے جلسہ ہوئے او گھر میں کرکت میں چھوڑن لگا سنیوں فتنیاں دا دور جے سنی ریا جے نا سی خارجیاں نا سی رافضیاں ساڑی ایمان دا مرکز ساڑی محبت دا مرکز ساڑی اقیلت دا مرکز ساڑی عشق دا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زا پہ اسی جنو مننے یا حضور دی وجہ نل مننے کسے گلوپ کل متاثر نہ ہوئے جے کسے پیر کل متاثر نہ ہوئے جے کسے مولی کل متاثر نہ ہوئے جے کسے شخصیت کل متاثر نہ ہوئے جے عقیدہ ہو رکھے آجے جی دی وضاحت امام ربانی مجدد الفیسانی نے کر چھڑی ہے عقیدہ ہو رکھے آجے جی دا ساڑے بھرگانے دین کسے میانے دیئے ایسیت ہی نہیں اے جی مولوی تے مفتی مونہ ولیہ تے غوستان تے کتمہ تے مجدد پاک دی جتی تو وار چھڑا جی دے فیصلے ہونا کر چھڑے نے اوہی ساڑا کی بہت ساڑی کوئی ایسیت نہیں ساڑی عقیدہ دا مرکز حضور نے اسی جنو مننے یا حضور دی وجہ نل مننے حضور نے کسے دی وجہ نل نہیں مننے سوائے خدا تو جی امام عربانی کو لکھ اچھو جائے فرما دینے میں ایس واسطے ماننا کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والدین کے دینے حضور دے ازواج کے دینے حضور دیاں ازواج کے دینے حضور دیاں اولاد کے دینے حضور دی صحبی کے دینے حضور دے ساڑا عقیدہ اے وے تُجھ سے دار دار سے سگ سگ سے ہنی صبح مجھو اسی تے قدو نو قدو شریف کہنا لے ہیں اسی تے مدینے پاک نی مٹی نو خاکے شوا مننے ہیں جیڑا والدین مصطفیٰ جا گشتاک لے ہوئی سننی نہیں جیڑا کسے صحبیٰ جا گشتاک لے ہوئی سننی نہیں جیڑا ازواج رسول نہ گشتاک لے ہوئی سننی نہیں جیڑا اہلِ بیعت نہ گشتاک لے ہوئی سننی نہیں سننی یوں ہے جیڑا سارے اللہ پکہ سچا غلامے وما لے